عوض باللہ حمد شہیط و عوض بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all students امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے گاڑی میں مجود باہر والے دونوں شیشے میررز اور اندر چھوٹا شیشہ جو ہے ان کا کیا استعمال ہے اگر ویڈیو پسندہ ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا یہ تین شیشے ہیں جن کا بہت ہی اہم رول ہے گاڑی کو چلانے میں ایک یہ باہر والا ایک یہ بیک دیکھنے کے لیے اور ایک یہ سائیڈ والا یہ جو شیشے ہیں ان کو آپ نے گاڑی میں اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ کو گاڑی کی اپنی رائٹ والا میررز جو ہے اس میں رائٹ سائیڈ اور روڈ نظر آئے اور اسی طرح جو لیفٹ ہے میررز اس میں آپ کو گاڑی کی لیفٹ سائیڈ اور روڈ نظر آئے اور یہ بیک والا شیشہ جو ہے آپ نے اس کو ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ کو پیچھے والی سکرین سے پیچھے دیکھنا آسان ہو اور پیچھے نظر آئے یہ والا شیشہ جو ہے رائٹ سائیڈ والا آپ نے جب بھی گاڑی کو موڑنا ہے دونوں سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ بھی گاڑی کو موڑنا ہے پہلے اس سائیڈ کا ہم اشارہ لگائیں گے اس کے بعد اس سائیڈ والا شیشہ باہر والا دیکھیں گے اس والی سائیڈ کا شیشہ باہر والا دیکھنے بعد گاڑی کو موڑیں گے اسی طرح اگر ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ موڑنا ہے تو لیفٹ سائیڈ کا انڈیگیٹر پہلے آن کریں گے پھر لیفٹ سائیڈ والا شیشہ جو ہے اس میں دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کو موڑیں گے گاڑی کو انداد اند نہیں موڑ دینا کہ انڈیگیٹر لگا دیا ہے تو ہم گاڑی کو اب موڑ سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اشارہ لگانے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا لازمی ہے کہ پیچھے تو نہیں کوئی آ رہا اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر آپ نے جو ہے تھوڑی دیر ویٹ کر کے پھر موڑنا ہے اس کے بعد یہ والا شیشہ جو ہے یہ والا شیشہ جو آپ نے اس کو ایسے ایڈجز کرنا ہے اس والے شیشہ کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی آپ نے گاڑی کی بریک لگانی ہے تو اس میں دیکھ کے لگانی ہے کہ پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ گاڑی کے ساتھ بالکل گاڑی کو جوڑ کے روڈ کے اوپر چڑھنے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ نے روڈ پر چلنا ہے آپ والی گاڑی میں اور آگے والی گاڑی میں کم از کم ایک سے ڈیڑ گاڑی کا فاصلہ ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آگے والا بندہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں اگر بریک لگاتا ہے اس کے آگے کوئی چیز آتی ہے اگر وہ بریک لگاتا ہے تو آپ کے لئے بھی سنبھلنا جو ہے وہ آسان ہو آپ بھی بریک لگا سکیں ایسا نہ ہو کہ اس نے ایمرجنسی میں بریک لگائی ہے آپ نے اس کو ٹائم ہی نہیں دیا اور آپ کو جو ہے وہ اس میں ہٹ کریں اس لئے آپ نے جب بھی روڈ پر چلنا ہے فاصلے کو منٹین کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ آپ کے پاس سنبھلنے کا موقع ہو اسی طرح جب بھی آپ نے موڑ مڑنا ہے اتنی سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ اگر فار ایزمپل آگے سے کوئی چیز آگی ہے چانل تو آپ کو سنبھلنے کا بریک لگانے کا گاڑی کو روکنے کا ٹائم مل سکے ایسا نہیں کرنا کہ جس سپیڈ میں آ رہے ہیں اشارہ لگایا اس سائر کا چیچہ باہر والا دیکھا اور گاڑی کو فوراں سے موڑ دیا اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا اور آگے والے بندے کا بھی نقصان ہوگا یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں گلتی کی گنجائش نہیں ہے آپ نے جب بھی گاڑی کو چلانا ہے اپنے ہوش و حواس دل دماغ کو اچھی طرح آنکھوں کو کھول کے پھر گاڑی کو جو ہے وہ روڈ پہ نکالنا ہے جتنی زندگی آپ کی امپورٹنٹ ہے اس تنی ہی روڈ پہ چلنے والے ہر ایک فرد کی امپورٹنٹ ہے جتنا حق روڈ کے اوپر آپ کا ہے اتنا ہی روڈ پہ چلنے والے ہر بندے کا حق ہے اس کے بعد روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو آپ نے خود سیو رکھنا ہے آپ نے رولز اور ریگلیشن جو ہیں گاڑی کو چلانے کے جو احتیاط ہیں قوانین ہیں ان کو فالو آپ نے خود کرنا ہے آپ نے کسی کو بلیم نہیں کرنا کہ اس کی گلتی تھی آپ نے خود بچنا ہے اور آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے